ای جے پی کے ام ایلے بہت خوہرنا بچا رہے ہیں اسمبلی کے اندر میں پوچھنا چاہتا ہوں کس بات پہ کہ آپ میں سے کسی نے ریزلیوشن کو پڑھا جو اسمبلی میں پیش ہوا کیا آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا بھی ہے کہ نہیں ریزلیوشن کیا کہہ رہے ریزلیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا جمہو کشمیر کے چنے ہوئے نمائندوں کے ساتھ بات کریں سپیشل سٹیٹس کو لے کر بات کریں اور نیشنل یونیٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ لے اور جو یک طرفہ ڈیسیزن لیا گیا ہے اس کی بجائے جمہو کشمیر کے چنوں ہوئے نمائندوں سے بات چیت کریں اور ایک فیصلہ لے سپیشل سٹیٹس کے اوپر تین سو ستر کا کہیں زکر نہیں ہے پینتیس اے کا کہیں زکر نہیں ہے سپیشل سٹیٹس جمہو کشمیر کو بھی ملا تھا گجرات کو بھی ملا ہے تین سو اکتر کے تیار مہراشتہ کو بھی ملا ہے آندھرا پردیش کو بھی ملا ہے اور ناچل پردیش کو بھی ملا ہے اور کتنے ہی نارکیسل سٹیٹس ہیں جن کے لیے سپیشل پرویزنس ہندوستان کے قانون میں درج ہیں ریزولیشن یہ کہتا ہے کہ کانسٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسا میکنیزم کانسٹیوشن کے اندر رہ کر بنایا جائے تاکہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو عدیقار جو ان کے ہیں ان کی رکشہ ہو سکے ان کے رائٹس جو ہیں وہ شیف گارڈ ہو سکے آپ پر کس چیز کے خلاف ہیں پہلے یہ تو کہیں بتائیے دنڈورہ پیٹر ہے تین سو ستر کو بہا کر دیا پہلے سمجھئے ریزولیشن کے اندر کیا ہے اور آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ میرا ایک بہت بڑا پرشن ہے اس ریزولیشن میں ایک ڈیبیٹ کی بات کی گئی ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ بات کرے جو نرندر مہودی جی کہتے تھے جب وہ جمہو میں بھی پریڈ گراؤنڈ میں دوزار چودہ میں انہوں نے جلسہ کیا انہوں نے کہا تھا ایک ڈیبیٹ ہوگی یہاں جس میں سیپل سوسائیٹی انوال ہوگی اور پیپلز ریپریزنٹیٹیوز انوال ہوگی وہ کوئی ڈیبیٹ نہیں آج اسمبلی میں کسی نے یہ ذکر ہی نہیں کیا ہے تین سو ستر تین سو ستر تین سو ستر سپیشل سٹیٹرس ہمیں اگر ان کو تین سو کتر میں دیا گیا ہے تو گورنمنٹ یا انڈیا سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ کو تین سو ستر اچھا نہیں لگتا ہے نا تو تین سو کتر میں ڈال دو ہمارے عدکار تین سو کتر میں آپ نے باقی سٹیٹس کے بھی تو ڈالے ہیں لیکن باقشت ہونی چاہیے بھارتی جنتہ باقی یہ بتائی نہیں شکی ہے سمجھائی نہیں شکی ہے ابھی تاک لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے کہتے ہیں تین سو ستر بہار ہو رہا ہے تین سو ستر بہار ہو گیا ہے ریزیلیشن پاس ہو گیا ارے بھائی ریزیلیشن کو پڑھو تو سوئی پہلے اتنی بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر ایک کہتے ہیں کہ جیسے انٹلیکچول انسولوینسی ہو گئی ہے کہ آپ یہ ہی نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ ریزیلیشن کے آپ کیا خاک نمائندگی کرو گے لوگوں کی جمعکشنیت کے لوگوں آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ اسمبلی کے اندر ہو کیا رہا ہے صرف شرابے کرنا اپنی کمیزیں فارڈ کے باہر نکلانا میڈیا میں فوٹو کچھانا کس کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں کس کو مورک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ سمجھ چکے ہیں آئیے سارے کے سارے اٹھائیس لوگوں کی ایک ٹیم جمعوں نے بھیجی تھی اور وہ سارے کے سارے آج ان کو اٹھا اٹھا کے پٹک پٹک کر باہر پھینک رہے ہیں ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے کوئی ریشنیل نہیں ہے ان کے پاس کوئی سبسٹانس نہیں ہے ان کے پاس بولنے کے لیے نہیں ہے کچھ اور ڈائیلاک سے آپ کبراتے ہیں اگر آپ کے پاس تتھیں ہیں بولیے کس طریقے سے کوئی اس بات کو منظور کر سکتا ہے جو قانون کے خلاف ہو جو سمجھدان کے خلاف ہو اور یہاں تو سیدھا ایک آج آرہ ہے کہ سمجھدان کے مطابق ہمارے عدیقاروں کو سرکشت کیا جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں سنٹر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈرشپ سے بھی ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے ہیرہ فیری کر کے جتایا ہے جن کو قائدہ اور قانون کا کوئی علمی نہیں کوئی پڑھا لکھا ہوگا بھی جے پی میں ارے بھائی سمجھو اس کو پڑھو اور اس کے بعد ہی فیسٹا لو کیا آپ نیشنل یونٹی جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے خلاف ہیں آپ نے جو کانسٹیوشن کی مخاطفت آپ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہیں آپ کانسٹیوشن کے جہاں یہ کہا گئے کانسٹیوشن کے تیک کوئی میکنزم ایک ایوال کیا جائے یا کہ اندر سرکار کے ساتھ بات جیت کرنے کے آپ خلاف ہیں پہلے یہ تیک ہی چیئے اور لوگوں کو سمجھائیے کہ آپ یہ تماشا کشمیر میں جا کر کس کے لئے جب اسمبلی کے اندر نعرے لگے تھے پاکستان زندہ آباد کے ایک آدمی بی جے پی کا نہیں بولا تھا تب بھی پچیس لوگ تھے اور آج یہ تماشا کر کے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عوام کو آپ گمراہ کر دیں گے تو بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں پینتھر سندیا بے نکاب کرے گا ان کو پورے طریقے سننگا کرے گا اور لوگوں کے سامنے ان کا اصلی چینا پیش کرے گا کہ کس طریقے کے عملیں گئے ہیں اور کس طریقے سے یہ تماشا کر کے لوگوں کو مسلیڈ کرنے کی یہ کوشش کریں اب آگیا ہے ای وی کو ایک ایسا ل5 الیکٹرک آٹو جو کرے گا آپ کی ہر سمسیا کا سمدھان اور دے گا ہر آٹو کو مات جی ہاں ای رائیڈ ہے ایک ایسا الیکٹرک آٹو جس میں ڈرائیور سہید سات لوگوں کے آرام سے بیٹھنے کی جگہ ہے جبکہ چھ سواری بیٹھانا بھی ہے الاؤن دس ہزار وارٹ کی پاورفل موٹر چڑھ جائے گی خڑی چڑھائی سترہ کلو وارٹ کی دو سو تیس اے ایچ کی بیٹری دیتی ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر سے بھی ادھک کی مالیج وہ بھی تین سال کی وارنٹی کے ساتھ کیونکہ اس میں لگا ہے ایڈوانس بیٹری مینجمنٹ سسٹم جبکہ بیٹری چارج کرنے کے لیے ہے ایک ایزی ہوم چارجر اوبر خابر سڑکوں کے لیے مضبوط شاکر سسپینشن وہ بڑے ٹائر چوری سے بچاف کے لیے اس میں لگا ہے جی پیس سسٹم ڈیجیٹل ڈسپلے مضبوط میڈل باڈی کے ساتھ میدانی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے ایکو موڈ جبکہ پہاڑی علاقوں میں چلنے کے لیے ہے پاور موڈ ای رائیڈ میں ہے چمکدار انڈکیٹر اور تیز روشنی کی ہیٹ لائٹ اس میں آپ کو ملے گا ان بیلڈ موبائل چارجر فائر انسٹرومنٹ ورسٹ ایٹ کٹ اور دمدار بریکنگ سسٹم بھی یعنی اب سبھی الیکٹرک آٹو سے ای رائیڈ ہے سب سے ادھک دمدار وہ پاورفل اور یہ ماتر پیسنجر میں ہی نہیں بلکہ کورگو میں بھی اپلپد ہے وہ بھی ادھک سپیس کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے چھوٹا ہاتھی تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے ٹیسٹ رائٹ ہمارا پتہ ہے جمہو ایچیویز پرائیویٹ لیمیٹیڈ یارڈ نمبر چھے پلوٹ نمبر سینتیز ٹرانسپورٹ نگر مین سٹریٹ جمہو موبائل نمبر 9780868883 907077000 جمہو کشمیر کی خبروں کی لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ